آپ کو لیے چلتے ہیں اتر پردیش جہاں پر مکھی منتری یوگی عادت تنات فاروخ آباد نے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کس طریقے سے ایک شخص نے تیس بچوں کو بندک بنایا تھا ان بچوں کے ساتھ ساتھ پولیس والوں کو اس وقت سماند کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام وہ بچے ہیں جو پچھلے دنوں فاروخ آباد میں سبحاش باتم نام کے ایک شخص کے دورہ بندک بنائے گئے تھے اور اس کے بعد میں پولیس نے ایک لمبا آپریشن چلایا تھا جس کے بعد ان تمام بچوں کو سرکشت اس جگہ سے نکال لیا گیا تھا اور اب مکھی منتری یوگی عادت تنات ان تمام بچوں کے ساتھ ساتھ پولیس کرمیوں اور اس محلہ کو بھی سماند کر رہے ہیں جنہوں نے اس پوری آپریشن میں نہ صرف مدد کی بلکہ بہادری کا پرچے دیا تھا دراصل 23 بچوں کا ایک طریقے سے آپرڑ پلے کرتا ہے سبحاش باتم نام کا شخص اس کے بعد بھی اپنے گھر کے تہخانے میں انہیں قید کر دیتا ہے پولیس والوں کو گانوالوں کو دھمکی اس بات کی دیتا ہے کہ اگر ذرا بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو بارود کا ڈھیر ہے اس لہے ہیں دوسرے ایسے ہتھیار جن کی وجہ سے ان بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی مگر مکمتری یوگی آدھتنات نے ہنگا میں میٹنگ بلائی اور اس کے بعد میں اترپردیش کے پولیس مکھالے سے آدیش جاری ہوا پھر پولیس کے ٹکڑیاں وہاں پر پہنچتی ہیں اور اس پوری آپریشن کو سفلتا پوروک انجام دیا جاتا ہے اس میں وہ بچی بھی ہے جس نے اس سیلنڈر کا تار بھی نکالا تھا اور ایک بوم کو ڈیفروس کرنے کے لیے اس نے ایک ایسا تار کٹا تھا جس کی وجہ سے جو شنکہ آشنکہ تھی جو خدشہ تھا وہ بھی ٹیالا تھا اور ایسے میں یہ تصویریں دراصل ان بچوں کے حوصلہ افضائی کے لیے کیونکہ جس ایج کی بچے ہیں ان کے دل و دماغ پر جس قسم کا گہرہ اثر اس حادثہ کہہ سکتے ہیں جس حادثہ کا پڑا ہوگا اس کے بعد میں ان کی حوصلہ افضائی کی کس طریقے سے زندگی کے میدان میں آگے آنے والے وقت میں اسی طریقے سے بہادری کے ساتھ میں تمام چیزوں کا ساپنا کرنا ہے اتر پردش کے مکہ منتری یوگی عادت تینات اور ان کے ساتھ میں اپو مکہ منتری دنیش شرما بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں میں اور سب کی پران بچائے اسے ایک ٹیبلٹ بھی دیا جا رہا ہے تو ان سبھی بچوں کو کچھ اس طریقے سے گفٹ پیک کے ساتھ ساتھ میں اسکول کا بیک دے کر کے پرشست پتر بھی ان کو دیے جانے کی خبر ہے اور ایسے میں ان کے حوصلہ افضائی کرتے ہوئے اتر پردش کے اوپ مکہ منتری اور مکہ منتری دونوں ہی سمارہوں میں موجود ہیں کیونکہ فروخ آباد میں پچھلے دنوں جو کچھ ہوا تھا پورے دیش کی نگاہیں اس پورے پرکرڑ پر لگے ہوئی تھی کیونکہ جس طریقے سے ایک سرفرے نے ان بچوں کو ایک طریقے سے اپرل کر کے اپنے گھر میں بیٹی کا جنم دیوست مرانے کے بہانے ان کو لے جاتا ہے اور اس کے بعد میں گھر کے تحقانے میں قید کر دیتا ہے اور پولیس کو ایک لمبا آپریشن چلانا پڑا اس آپریشن کے بعد میں سفلتا پوروک ان بچوں کو وہاں سے نکال آگیا حالانکہ اس آپریشن میں اس سن کی اور سرفرے کی انکاؤنٹر میں موت ہوتی ہے مگر جو کچھ وہاں سے ملا تھا اس گھر سے جو کچھ برامت ہوا تھا وہ پولیس کے پیرو تلے سے زمین کھیچنے والی تھی کیونکہ باروت کا زخیرہ تھا وہاں پر اس لہے تھے ایسے ہتھیار تھے جس کے بنیاد پر تباہی مچانے کا ارادہ بھی وہ شخص کر رہا تھا اور ایسے میں سفلتا پوروک یہ پورا کا پورا آپریشن اتر بردیش کے فروخ آباد کے اس گاؤں سے پولیس بیباد نے چلا کرکن بچوں کو صحیح سلامت اور سرکشت اس جگہ سے نکال لیا تھا اور اب انہی بچوں کے حوصلہ افضائی کرنے کے لیے مکی منتری یوگی آدھتنات نے لکنوں میں ایک کارکرم کا آجن کر آیا تاکہ اس کا میسج بھی ایسے تمام لوگوں تک پہنچے جو اس قسم کے بانسکتہ رکھتے ہیں ایسے سنکی اور صرف رہے ہیں وہ بھی اس سے سبق لیں اور ڈر پیدا ہو ایسے لوگوں کے دل و دماغ میں کہ اس قسم کے کسی اپرات کے کرنے سے پہلے سو بار وہ سوچیں ساتھی ساتھ میں دوسرے لوگوں کو بھی ایک حمد مل سکے ایسے موقعوں پر کس طریقے سے سوج بوش کا پریشے دیا جاتا ہے اور خاص طور پر ان معصوم بچوں نے اور ان معصوم بچوں میں سے کچھ بچوں نے جس سوج بوش کا پریشے دیا تھا جو ایک بڑی مدد کی شکل میں پولس آپریشن کو حاصل ہوئی تھی اور اب انہی ننھے معصوموں کو کچھ اس طریقے سے مکہمتری یوگی عادت طرح سمانت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کارکرم کے ذریعے بچوں کو وہاں پر کچھ گفٹ پیکس اسکول کے بیکس اور دوسری کچھ ایسے چیزیں جو ان کے ضرورت کے سابان بھی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان بچوں کے لیے اس سمان سماروں کا ایک الگ ہی مطلب ہوگا کیونکہ اس سے نہ صرف خوصلہ افضائی ہوگی بلکہ آگے زندگی کے آگے آنے والے پڑاؤں میں کس طریقے سے ایسے مشکلات کے بیش میں دھائر کا پریشے دینا ہے کیونکہ ان بچوں نے بنا ڈرے ہوئے بنا خوف میں آئے ہوئے سوش بوش کا پریشے دیا تھا کوئی ایسے غلطی نہیں کی تھی اس موقع پر جس کی وجہ سے کوئی بڑی گھٹنا کھٹ تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس ٹیم کو اس پولس ٹیم کو یا اس سرکشہ ایجنسی کو جس نے اس پورے آپریشن کو انجام دیا ان کو سمانت کرنے کے ساتھ ساتھ اس وقت ان بچوں کو کچھ اس انداز میں سمانت کیا جارہا تاکہ ان کی خوصلہ افضائی بھی ہو دوسرے لوگوں کو ایک میسج بھی جائے تو سبھاش باتھم جس شخص کا رام تھا جس نے کچھ اس طریقے سے سنکپن میں ایک خطرنا قدم اٹھایا تھا مگر اس پولس آپریشن میں اس شخص کی اور اس کے پتنے کی موت ہوئی تھی جنونی کا دراصل یہ پورا ماملہ ہے جب اس آپریشن کو اتر بردیش کی پولیس نے چلایا اور اس کے بعد میں سفلتا پروک بچوں کو سرکشت وہاں سے نکالا گیا حالانکہ جنکاری بات میں اس شخص کے ایک چھٹی کے ذریعے آئی یہ بھی ایک پہلو ہے کہ وہ شخص پرشاسن سے اور سسٹم سے خود کو پریشان درشایا تھا اس شخص نے اس چھٹی میں مگر کسی بھی سیچویشن میں کسی بھی صورت میں اس قسم کے قدم کو جائز نہیں ٹھہرائے جا سکتا اور یہی وجہ ہے کہ سرکار پولیس پرشاسن نے اس پورے معاملے میں سوج بوچ اور دھائرے رکھتے ہوئے اس پورے آپریشن کو نہ صرف انجام دیا بلکہ اس شخص کو اس آپریشن میں مار بھی گر آیا تھا سبحاش باتم نام کا شخص حالانکہ اس کی پتنی بھی اس میں ماری گئی تھی گاؤں والوں نے غصے میں آکروش میں آ کر کے اس کے ساتھ مار پٹائی کی اور اس کے بعد میں اس کی پتنی کی موت ہو گئی تھی مگر جو ایک بیٹی تھی اس کی روبی اس کو گود لیا گیا جس کے پالن پوشن کے ساتھ ساتھ میں اس کی سکشا سواست کے ایک طریقے سے گارنٹی بھی درشائی گئی کیونکہ اس معصوم کی تو اس پورے پرکڑ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں تھی روبی جو کہ سبحاش باتم کے پتنی تھی اور اس کی بیٹی کو کانپور کے آئی جی نے مہت نام کے آئی جی نے اس کی بیٹی کو بھی گود لیا اور یہ تصویریں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اتر پردیش کی راجدہانی لکھنوں میں اس کارکرم کا آئی جن کیا گیا جو کہ اس وقت سیدھی تصویریں لکھنوں کے اس کارکرم سے آپ آر آئین ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں ایک ایک بچے کو مکمتری یوگی عدت تنات خود مل کر کے کچھ اس طریقے سے سمالت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں حالانکہ سرکار کے طرف سے اتر پردیش کے گریہ باب کی طرف سے اس بات کا بھی اعلان کیا گیا تھا کہ ان سبھی پولس کرمیوں کو بھی سبانت کیا جائے گا جو لوگ اس ٹیم کا حصہ تھے کیونکہ ایک ایسا رسکی آپریشن تھا جس میں ذرا سے چوک ذرا سے غلطی کسی بڑے حادثے کو دعوت دے سکتی تھی حالانکہ وقت تھوڑا زیادہ ضرور لگا اس میں اس آپریشن کو انجام تک لے جانے میں مگر پولس نے بینا کوئی چوک کیے بینا کسی غلطی کے انجام تک اس آپریشن کو سفلتا پوروک پہنچایا تو یہ بچوں کے نام گوری پرشاند وینیت نینسی جیسا کہ آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہ ننے معصوم بچے مکہ منتری یوگی آدھتنا تھا اور ان کے بغل میں ان کے ساتھ میں اتر پردیش کے اپ مکہ منتری دینیش شرمہ بھی یہاں پر اس کارکرم میں موجود ہیں موسیقی تو اس کارکرم کے ذریعے دراصل مکمتری یوگی عادتنات نہ صرف ان بچوں کے حوصلہ افضائی کر رہے ہیں بلکہ ان سبھی لوگوں کو ایک مسجھ بھی دینے کی کوشش جس سے لوگوں میں ایک ڈر پیدا ہو کہ اس قسم کی کسی سنک پر میں یا ایسی کسی واردات کو انجام دینے سے پہلے سو بار لوگ سوچیں اور ڈریں